تو جی آج ہم بات کریں گے فیمنیٹی وے اور آج ہم ٹوٹل فیمنیزم پہ بات کرتے ہوئے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں ان تین چیزوں کو جو کہ بہت ہی زیادہ یوز کی جاتی ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے کونسی چیز بینیفٹ دیتی ہے اور کس چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ سب چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ ہے پیڈز اور سیکنڈ نمبر پہ ہے ٹپون اور تھرٹ نمبر پہ ہے منسٹرل کپ اگر بات کیجئے منسٹرل کپ کی تو منسٹرل کپ جو ہوتا ہے وہ پیریٹس کے دوران جیسے کہ لیڈیز کو پیورٹی ایز سٹارٹ ہوتی ہے پیریٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ایک نئی نسل کے زامن ہوتے ہیں کہا جاتا ہے تو اس کے حساب سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں یوز کرنی پڑتی ہیں لیڈیز کو تو اس کے لیے منسٹرل کپ جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ میڈیکیٹیڈ ہوتے ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو واش کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کپ کو واش کرنا پڑتا ہے پھر ایک سپیسیفک شیپ میں اس کو لا کے موڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو انسرٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ پروسیجر آپ کو جہاں سے آپ یہ خریدتے ہیں وہاں پہ یہ پوری گائیڈ لائن آپ کو انسٹرکشن باکس کے اوپر موجود ہوتی ہے تو جی اگر اس کی سیف سائٹ کی بات کی جائے تو دیکھنے میں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو نہ سٹین ہوں گے نہ ہی آپ کی لکیج ہوگی اور نہ ہی کوئی آپ کو سائٹ ایفیکٹ ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ کچھ چیزیں ہم ہائیجینکلی یوز کرنے نہیں کر پاتے جیسے کہ ہم ساف پانی یعنی کہ سٹریلائز وارٹر کے ساتھ ہم ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے ان چیزوں کو واش نہیں کر سکتے ٹیپ وارٹر سے واش کرتے ہیں ٹیپ وارٹر میں آلریڈی بہت سے جو اس کے بیچ پہ بہت سے جمز موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور جب آپ اس کو انسٹ کرتے ہیں تو یہ واجائنل انفیکشن کا باعث بنتا ہے بہت سے لیڈیز بہت سے انسفیر انفیکشن کے ساتھ ڈاکٹر سے بات جاتی ہیں اور جب انہیں پوچھا جاتا ہے تو وہ کاؤس یہی بتاتی ہیں کہ وہ منسٹرل کپ یوز کر رہی تھی اور منسٹرل کپ یوز کرنے سے ایک آپ کو لیکیج کا خطرہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ کوئی بھی اتنی سیف سی چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کو لیکیج نہیں رہے گی اس سے لیکیج بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو واجائنل انفیکشن کا بھی باعث بنے گا جس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس رہیں گے میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہاتھوں کو دھولیں اور اس کو یوز نہ کرنے زیادہ بہتر ہے اور جب بھی آپ کو اس کو یوز کرنا ہوگا تب آپ کو اس کو واش کرنا ہوگا اور واش کرنے کے لیے ہم اس کو کوئی کسی کنٹینر میں نہیں ہم اس کو ایڈ کر سکتے اور نہ ہی کوئی کنٹینر ہم اپنے کچن میں یوز کر سکتے ایزا مسلم ہم تو ایسے چیزیں نہیں یوز کر سکتے اپنے کچن میں اور اگر بات کی جائے شاور کی یا واش روم کی تو وہاں پہ بھی اگر آپ اس کو واش کرتے ہیں اور کتنے حد تک ہم واش کر سکتے ہیں یہ بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کے کچھ جراسین کو اپنے وڈی کے اندر انسٹ نہ کر رہے ہوں تو کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ اس کو نہ ہی یوز کیا جائے کیونکہ اس کے ایفیکٹ کے بجائے سائیڈ ایفیکٹ اس کے زیادہ ہے اور یہ آپ کو لانگ ٹرم پروٹیکشن بھی نہیں دیتا اور زیادہ دے تک آپ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے بیٹھنے میں اٹھنے میں چلنے میں یہ آپ کو ڈیفیکٹ بھی لگے گا اور آپ کو ایریٹیٹ بھی کرے گا موسٹلی لوگ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ کرامت نہیں ہوتی پھر پیسے آپ ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے تو جی دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹپونز اور یہ ہیں روئی کے بنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھریڈ انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو انسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پلگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو جی اس کا یوز جو ہے یہ بھی بیڈیکیٹیڈ آتے ہیں اور شاپور میں اس میں پیکٹ میں بند ہوتے ہیں آپ نے صرف اور سیف اس کو نکالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے بہت پہلے اکثر خواتین کرتی ہوتی تھی لیکن اس کے استعمال سے بھی آپ کو اتنی پروٹیکشن نہیں مل سکتی اور اس کے استعمال سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے اور انٹرنل وجائنل انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو کتنی دیر تک استعمال کرنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بھی جب بھی آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں تو تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ کو اس کو لازمی چینج کرنا ہوتا ہے اگر آپ منسٹرل کب بھی یوز کر رہی ہیں تو وہ بھی تین سے چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا ہوگا اگر آپ ٹپون یوز کر رہی ہیں وہ بھی آپ نے انسٹ کرنے کے بعد دو سے تین گھنٹے کے بعد ہی آپ کو اس کی چینجز کی ضرورت پڑ جائے گی لیکن اگر آپ جب اس کو چینج نہیں کریں گی اور ایزیٹیز ہی لگا رہے دیں گی تو اس سے آپ کو انفیکشن ہو سکتے ہیں وجینل انفیکشن بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں خواتین کو اچنگ ہو جاتی ہے برننگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بمس بھی بن سکتے ہیں انفیکشن اگر پھیل جائے تو آپ کو بہت زیادہ پید بھی ہو سکتا ہے اور یہ انفیکشن جو ہے آپ کو یوٹی آئی کا بھی کی وجہ بن سکتی ہے اور جب ایک دفعہ آپ کو سیویر انفیکشن ہو جائے تو وہ پھر ساری زندگی ختم نہیں ہوتا تو کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو یوز کیا جائے جو کم سے کم آپ کو پروٹیکشن تو دے اور آپ کے لئے سیف ہو تو جی ان کا استعمال بھی میں تو ریکومنڈ نہیں کروں گی کہ آپ ان کو یوز کریں کیونکہ موسٹلی لوگ ان کو یوز نہیں کر سکتے اور زیادہ ان کو یوز کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہائیجینکلی میرے خیال میں تو یہ اتنے سیف نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے باڈی کے اندر انسٹ کریں اور آپ کفی انفیکشن سے بچ سکیں تو جی کوشش یہ ہی کریں کہ آپ ان کو نہ یوز کریں اور جو ہمارے کومنلی مارکٹ میں آم ہم گھروں میں بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور انہیں بھی ایک لیول میں رہ کے ہمیں یوز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ملے بہترین طریقے سے ہمیں ان کے پوزیٹیو ایفیکٹ کریں تو جی میں بات کر رہی ہوں پیٹس کی پیٹس جو ہیں وہ بھی سینٹری پیٹس جو بہت زیادہ دہنے میں بھی ملتے ہیں اور یوز بھی ہوتے ہیں اور ان میں دو تین قسم کے میٹیریلز آتے ہیں جن میں کچھ کے بیچ میں انہوں نے جیل ایٹ کیا ہوتا ہے کچھ کے بیچ میں انہوں نے گول ایٹ کی ہوتی ہے اور کچھ کے بیچ میں انہوں نے سمپل سا مت合кой Paper ایک ایک ہوتا ہے جس کے بیچ میں سیمپل سی ایک لئیر ہوتی ہے پیپر کی تو یہ تینوں ہی بہتر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد چینج کرتے رہے پیڈ کو بھی لگانے کے بعد آپ نے اسے ایزیٹیز نہیں چھوڑ دینا کچھ لوگ صبح لگاتے ہیں اور رات تک اس کو اسی طرح لگا رہنے دیتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا جب بھی آپ نے سینیٹری پیڈ کو یوز کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے اس کی ایکسپائری دیکھ لینی ہے کہ وہ کہیں اس کی ایکسپائری تو نہیں ہے یہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں گزر گئی اور اگر اس طرح ہے تو اس کا جو جل اور جو اس میں انہوں نے لیکوڈ یوز کیا آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ایریٹیٹ کر جائے گا تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایسی چیزیں یوز کرنے سے پہلے اس کی ایکسپائری دیکھ لیں اور ایکسپائری دیکھتے کے بعد آپ کورٹن والے یوز کریں یا وول والے یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے اس کے علاوہ جو پیپر ہوتے ہیں وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس کو یوز کریں تو سب سے پہلے اس بات کو میک شور کر لیں کہ آپ نے تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کو چینج کرنا ہے چینج کرنے سے یہ ہوگا کہ جت نہیں کرے گا انفیکشن نہیں ہوگا اور آپ کو زیادہ تیر سٹے جب آپ اس کو رکھیں گی تو وہ آپ کو انفیکشن دے گا اور آپ کو بہت زیادہ سیویر قسم کا بھی انفیکشن ہو سکتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں جیسے ہی آپ اس طرح کی چیزیں یوز کریں تو ان کو دو سے تین گھنٹے کے بعد چینج کر لیں جو چیز جو ریکوائرمنٹ آپ کی ہو اس کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اور اس کو استعمال کر سکتی ہیں جو یہ چھوٹی سی نالجھ سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سات شیئر کی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ان چیزوں کو ضرور یوز کریں لیکن ان کو یوز کرنے کے لیے ڈیوریشن کم رکھیں اور جتنا کم ڈیوریشن رکھیں گے اتنے زیادہ اس کے فائدے ہوں گے تو اندیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ